نیت کرنا ایک ہے نیت کہنا ایک ہے نیت باندھنا نماز کی نیت تو آپ نے کر لی جب آپ گھر سے نکل آئے نماز کا بمک بھی آپ کو پٹے اور آپ جس نیت سے آرہے ہیں وہ بھی آپ کو پٹے نیت تو آپ کی ہوگئے اس پر جب آپ آکے نماز میں سخت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت نیت کہنا زبان سے مخصوص الفاظ جو کہ ہم چھوٹے ہوتے یاد کرتے ہیں یا کروائے جاتے ہیں کہنا ضروری نہیں ہے ان الفاظ کو بولنا پیچھے اس امام کے کتنی رقعات نماز کا یہ وقت موقع بلہ شریف کی طرف وہ ساری چیزیں پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے حالبتہ وہ یاد اس لیے کروائے جاتے ہیں تاکہ نماز کے اوپر توجہ مر کر آ رہے ہیں اور حصول توجہ کی لیتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعبوس پر لیے کرتے تھے نماز سے پہلے شیطان کو ہٹھانے کے لیے تیسرا کلمہ پڑھا جا سکتے ہیں پھر انسان نماز کے طرف توجہ ہو جائے تیسری چیز ہے نیت باندھنا نیت باندھنا ضروری ہے وہ فرض ہے نیت باندھنے کو کہتے ہیں تکمیر تحریمہ کہنا تکمیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو اللہ اکبر نماز کے اندر متحددہ فہم تکمیر کہتے ہیں رکو میں جاتے ہوئے بھی تکمیر کہتے ہیں سجدے میں جاتے ہوئے تکمیر کہتے ہیں سجدے سے اٹھتے ہوئے تکمیر کہتے ہیں ہے تو ساری تکمیر ہیں تکمیر اللہ اکبر کو کہتے ہیں لیکن جو پہلی تکمیر ہے جہاں سے ہم نماز کا آغاز کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکمیری تحریمہ اس کو جاننا ضروری ہے کہ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے تحریمہ کا جو لفظ ہے یہ حرام سے نکلے تحریمہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے کس چیز کو حرام کرنا تو تقبیر تحریمہ جو سب سے پہلی دفعہ آپ نے کہا اللہ اکبر گویا کہ آپ نے ایسی تقبیر پڑھ لی ہے کہ جس نے تمام ایسے کام جو کہ اس کے کہنے سے پہلے حلال تھے سارے اب حرام ہوئے پہلی اللہ اکبر سے پہلے آپ کا بات کرنا مسکرانا ہسنا گفتگو کرنا چلنا پھرنا کھانا پینا ساری چیزیں لافل تھیں حلال تھی ساری چیزیں لیکن جب آپ نے یہ کہہ دیا اللہ اکبر اب آپ کی نماز شروع ہو چکی ہے اب اس تقبیر نے ان سب چیزوں کو حرام کر دی اسی کو ہی فقہا نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشرم میں تقبیر اولہ خرار دی ہے تقبیر اولہ جس کے فضائی آپ علماء سے سنتے ہیں کہ جس شخص کو چالس دن کی تقبیر اولہ نصیح ہو جائے چالس دن تو اللہ علیہ وسلم اس کو دو انعامات عطا فرماتے ہیں ایک جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا کہ ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا تو اس کی فضائی بہت کسرت کے ساتھ ہمارے دو ہیں کوشش یہ فرمائیے اسے رمضان مبارک چل رہا ہے اور ماشاء اللہ سے فرصت کے لمحات بھی ہیں ایک تو نماز باچمات پڑی ہیں اگر آپ اپنے کھار کاروبار فیکٹری جو بھی ملازمت کی جگہ ہے وہاں پر یا تو بندو بس کرنے کی کوشش کیجئے اگر آل لیڈی ہے تو اس کی پابندی فرمائیے تاکہ آپ کو نماز باچمات پڑی سکے پھر ہمارا کلچر کوئی اس طرح کہیں کہ بعض دفعہ نماز کسی کے رہ بھی جائے اچھے خاص سے نمازی ہوتے ہیں تو وہ کوشش نہیں کرتے کہ اس کو باچمات بنا لیں باچمات دو بندوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں نمازوں کی امامت کریں کبھی امامت کا مزہ بھی لیں لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس جھجگ میں ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی انفرادی نماز اچھے خاص سے شوق رکھنے والے لوگ اپنی انفرادی نماز پر اقتیخواہ کر لیں دو لوگ نہیں کسی دوست کو ساتھ ملا کے نماز باچمات کیسے ہوتی ہے امامت کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو سیکھ لیں اور تھوڑی سی اپنی قیرات کو بہتر کر لیں اور نماز کی امامت کیجئے تاکہ آپ کو نماز باچمات کا سواب ملے نماز باچمات کا سواب انفرادی نماز سے زیادہ ہے اس کے اندر ایک ایج یہ بھی ہوتا ہے باچمات کے اندر کہ اکیلہ آدمی ہے اس کی کوئی سستی ہے کوئی خوش و خضو کی کمی ہے کوئی تعدیلی حرکان کی کمی ہے تو اس کی نماز کا وہ لیول نہیں ہوگا ایکسیپٹنس کا جو جماعت کے ساتھ ایج میں ملے گا جماعت کے ساتھ ایج میں یہ ہے کہ سارے رتو جابیس ہیں ہر بندے کا دوسرے کے بارے میں گمان گیا کہ یہ میرے سے اچھا مسلمان ہے اس کا فوکس مجھ سے اچھا ہے تو ان میں سے چند لوگوں کی قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چیدہ چیدہ لوگوں کی قبول کر لی باقی جی نہیں اب اللہ کے ہاں تو ریبوٹ کٹ ہی بننی ہے تو اس میں جتنے بھی ہوں گے وہ ساری قبول ہی قبول ہو جائیں اس لئے بات جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں اس کا احتمام کیا کریں تو تقبیر تحریمہ جو ہے یہاں سے نماز کا آغاز ہوتا ہے حضور اپاک علیہ السلام نے جو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم شریف کی رواہیت ہے کہ فرمایا کہ نماز کی جو کنجی ہے وہ تقبیر ہے باقی بات نہیں ہے تو نماز نہیں وَتَحْرِيمُ حَدْ تَقْبِير اور اس کی جو تحریم ہے وہ تقبیر ہے وَتَحْلِيلُ حَدْ تَسْلِيمُ اور اس کی جو حلال ہونے ہے وہ تسلیم ہے یعنی انسان حلال تب ہوتا ہے اس کے لئے چیزیں حلال تب ہوتا ہی جب وہ سلام پیر رہتے ہیں جب تک وہ نماز میں ہیں تو جتنی چیزیں پہلے تقبیر نے حرام کی ہیں وہ ساری بیسے ہی اس کے اوپر پرائز رہیں گے وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو نماز کی روح کے منافع ہو تو یہ دو دن گزارشات میں نے آپ سے کرنی بسم اللہ وحفان اللہ ہم سلی اعلا محمد من رجل میجیو علا آلین واسحابی ومرق بسلی تسیمان تسیران تسیران اللہم مشبی مرضان ومرز المسلمین اللہم مشبی مرضان ومرز المسلمین اللہم ان نسالك علم نافع وعمل متقبل ورزق باسع وشفاء ملوکل دا ولسان زخف وقلبا خاصیاں وقلبا مطمئن سل اللہ تعالی على قیتن محمد محمد